شہباز شریف کی تقریر کو ایک لفظ میں سمیٹھوں تو یہ دیتھ ہون ارائیول ہے ان کے چہرے ایسے ہیں جیسے کسی جنازے میں آئے ہوں انہیں معلوم ہے کہ ان کا منڈیٹ چوری کا ہے ان کے چہروں سے خوف جھلگتا ہے پی ٹی آئی رہنما عمر عیوب کا عبادمی زائر خیال کہتے ہیں یہ حکومت فارم سنتالس کی مرہون منت ہے فارم پنتالس کے تحت نتائجاتے تو یہاں ہمارے ایک سو سی ارکان ہوتے بانی پی ٹی آئی کی نفرت میں عدد جیسا کیس چلائے گیا سائفر کی حفاظت بیوروکریٹس کی ذمہ دار ہے تمام سیاسی قیدی رہا کیے جائیں نومائی کے واقعات کی ازادانہ انکواری ہونی چاہیے یہاں پہ کسی نے توشہ خانہ کیس پہ اور جیل جانا پڑتا ہے پھر وہ لیڈرشپ یہاں کی جانی چاہیے اور وہ کیسے میاں نوار شریف صاحب نے ایک مرسیڈیز بنس کار ٹالیس لاکھ کی اس وقتی چھے لاکھ چھتیس ہزار آٹھ سو اٹھاسی روپے لے کے ریٹین کی گو کہ وہ انٹائٹر لینی تھے نو کہنے دینے چوری لیمٹ کیا ہوتی ہے کے ٹیکر گورنمنٹ کی ایک ایک چیز جو انہوں نے وہاں پہ ایکشن لیا ہے آرٹیکل سکس ان پہ لگنا چاہیے دو ازار بائیس میں اچانک ان کو پتہ لگتا ہے کہ جی سائفر غیب ہو گیا اور بھائی اس کا ذمہ دار کون ہے وہ افسران وہ بیوروکریکس ان سے پوچھے ان کو وہاں پہ لائیں پھٹیں مانٹرائل اور ان سے وہ نکف لائیں عمران خان کا اس میں کیا یہ حقائق ہے مسلم لیگ نون کا جب ہوا ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا گلے رہے ان کا انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہا ہے پیبلز پارٹی نے اپنا کنڈکٹ کیا پر پاکستان تحریک انصاف کی باری آئی تو نہ بھائی نہ در تھا کہ عمران خان صاحب وزیراعظم نہ بن جائے ان کا سمبل لے لو سمبل لے لیا نا کیا ہوا ہم لوگ اور شدت سے آئے مسئلہ یہ ہے کہ ایک ملک اور دو دستور نہیں چال سکتے یہ کہاں کا مزاہ یہ کہاں کا قانون کیا مزاہ ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ پیپلز پارٹی الیکشن اس وقت لڑتی ہے پارلیمنٹیرینز بن کے آتی ہے ہم کسی پارٹی کے ساتھ الہاق کرتے ہیں تو الیکشن کمیشن آر اوس کو انسٹرکشن جاری کرتا ہے تحریک انصاف کا شخص جو ہے ہوگا وہ کسی اور پارٹی نہیں جا سکتا ایک ملک دو دستور نہیں چال سکتے